نبتہ دیا گھٹھا دے کمارا منہ گٹی میں لیکن دڑ سے سیس دور تھا یہ یہ بھی نہیں تھا کچھ نہیں تھا یہ پہر پہ یہ تھا یہاں سے تکڑی سے نیچے نیچے تھا نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہریانہ ایک زار آٹھ ہریانہ ایک زار آٹھ سمیس میں پر ساماجی کے مددوں کے ساتھ آپ کے سامنے آتا رہتا ہے آج ہم آئے ہیں پانی پت میں پانی پت میں ایک بہت ہی دردناک حادثہ میں کہوں گا بہت ہی دردناک حادثہ ہوا ہے ایک پانچ مہینے کے ماسوم بچے کو مار دیا جاتا ہے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے کس نے اس بچے کو مارا کیوں مارا کیا کارن تھا یہ سب جاننے کے لیے اسے بات کی ہم پوری جانچ پڑھتال کرنے کے لیے ہم پانی پت میں پہنچے ہیں میرے ساتھ ہیں اس ماسوم بچے کی دادی انہی کے پاس وہ ماسوم بچہ رہتا تھا اور سارا جو معاملہ ہے ہم انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے انٹی جی جو پانچ مہینے کا جو آپ کا جو پتہ کارتک کارتک کو جس نے ایک ایک میں کہوں گا کہ ایک ایسے نردی اتیارے نے ایک ایسے نرممتہ کے ساتھ اس کو جو ہے مار دیا سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ جو اتیارہ ہے جو وہ کون ہے آپ کے کیا ریلیشن میں ہے اور گھر میں ہے یا آسپڑوس سے ہے یا کیا ریلیشن ہے اس کے ساتھ اتیارے کے ساتھ کوئی آسپڑوس کا نہیں ہے جی مالے اس نے انا میرے ساتھ سادھی کے رکھی ہے اور وہ ایسے ہم بجھا دیتے تھے اس کو نہیں رکھتے تھے ہم اپنے گھر میں ڈرینگ کرکا تھا تو اس کے گھر کے بھی بولتے تھے ہم اپنے گھر میں بھی نہیں رکھتے تھے اس کے ماں باپ اس کو لیکن چلا جاتا تھا پیسے کماتا تھا تو اپنے گھر کو دیتا تھا اپنے ایک موسا ہے کہ نہ 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 موسا ہے اس کا اس کو بھی دیتا تھا اس کی بہنڈ کا سوسرا ہے وہ اس کو دیتا تھا یہیں پانے پد میں بلا بلا کا دیتا تھا اس کا پیسے لیکن میں ہمارے کو خرچہ پانے نہیں دیتا تھا میرے کو لیکن ابھی ایک مہینے سے میں فیکٹری میں جوب کرتی تھی پہلے وہ ان نے میرا پیچھا کیا میری فیکٹری میں گھوشن کی کوشش کی رستے میں میرے مار پیٹ کری توچر کریا میرے ڈرینکر کرکے تو جی میں نے ہر کا تھک ہے اس کی درکاس دے دی درکاس دے پیچھے تو جی مالے یہ میرے گھر میں ایک مہینے کے بعد پولیس بھی ہنڈ ہنڈی ہے خوب ان کا نہیں ملا جی یہ بھاگ گیا جی میں یہاں پہ میں یہاں پہ آپ کو روکنا چاہوں گا آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو آپ بتا رہے ہیں آپ نے جیسے اسے سادی کرکی دی تو جو آپ کے جو جو ہس بینڈ ہے جو آپ کے جو ریل ہس بینڈ ہے کیا ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے ہاں جی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے جی تو یہ بھی رہنا دلی میں رہتے تھے دلی میں ہی اس کی انگلی کٹی تھی اتنے پتہ لگا ایسے گھومنے کے لیے آگا تو یہ یہی میرے گھر میں ہی رہنے چین کرنے لگا میں بولی میں کہ جا چلا جا میرے اکسیڈنٹ ہویا اڑتا تو یہ ایسے بکا پیچھلا کہ جی بولا کہ میں اپنی جمین تیرے نام کرا دوں گا میرا بچہ چھوٹا تھا اس سے بولا کہلاز تیرے نام کرا دوں جمین یا ممی کے پاس لیکن ام نے نہیں پتا تھا یہ میرے سے ایسے دکھا کھر رہا ہے اپنے گھر میں لے کے گیا ایسا کچھ نہیں تھا وہاں بولی ایک بھائی اس کی گھر بھائی ہے میں بولی میں کہ کوئی موسیبت میں بھی آ جاتا ہے کسی کے گھر کوئی یہ نہیں ایک بھائی کسی کی لگائی بانکاتا ہے جب تک اس نے میرے ساتھ سادھی نہیں کر لی تھی اتھا میں وہاں سے دو مینے رہ کے نے وہاں اس نے میرے ساتھ مار پٹائی کی اتھا وہاں سے بھی آ گیا یہ یہ سٹارٹنگ میں کیسے ریلیشن میں آ جیسے کیا گھر میں اس کا آنا جانا تھا یا رشتے داری کا کوئی کنیکشن تھا کیسے آنا جانا کیسے ہوا پہلے آنا جانا میں میرے گھر والے کے ساتھ ایکٹر چلا تھا کبھی کبھی آ جاتا تھا یہ یہ بری نظر سے نہیں لگاتا تھا میرے گھر میں کچھ بھی پڑا رہتا تھا یہ نہیں اٹھاتا تھا میں یہ بول دیو بھائی اٹھاتا تھا یہ میرے کچھ نوک سے آن نہیں کرتا تھا آپ کے سادھی جو سادھی کی آپ کے ایس بینٹ کے ایکس پار ہونے کے بعد وہ آپ کی مرچی سے ہوئی یا اس نے دباؤ ڈالا یا کس طرح سے ہوئی میرا بھی ٹیم پاس ہو جاگا تیرا بھی ٹیم پاس ہو جاگا اتنی میرے کو جانکاری نہیں تھی اتنا نہیں تھا میرے کو آپ کے پاس بچے کتنے ہیں بچے ہیں میرے چار ہیں جی چار لڑکے ہیں تو جب اب جو آپ نے اس کے ساتھ جو سادھی کی ہے کتنے سال پہلے کی ہے نہ جی چار سال ہو گئے ہو گئے ہو گئے جی چار سال یہ بولتا تھا بچوں سے نہیں بتانا ایسے چھپکے ملے چھپکے ہی رہے رہیں گے تو کیا آپ کے بچوں کو پتا لگیا اس سادھی کا پھر بعد میں پتا لگیا اس نے ڈرینکر کے بتا دیا تو آپ کے بچوں نے کیا کہا آپ کو کیا کہا اس کے مارے میرے کو بھی ڈاٹ مارا اب بھائی مار دیں گے پیٹ دیں گے اس کو بھی بولا دھمکا دیں گے مار دیں گے پیٹ دیں گے ملے ایسے میرے گھر میں ملے ایسے مت گوشا کر میرے بچوں نے ملے دھمکایا یوں درین کر کے مت آیا کر میرے گھر میں تنہ رہ رہا ہے بولا انسان تہی گلتی ہوتے یہ بولا چندرگوپت انسان سے ہی گلتی ہوتے ہیں لیکن وہ آگے سے میں ترے گھر میں ملے اپنا گھر سے سمجھوں گا میں میرے گھر کے بڑھنی دیتے ہیں میرے کو میرے کوئی نہیں ہے اگر پیچھے میرے تم ہی بچے ہو تم ہی میرا سب کچھ ہو ٹھیک ہے نہ میں پاپا کو آتا نہ میں کچھ کو آتا میں ایسے ہی رہ لوں گا میں نے کچھ نہیں ضرورت ہے لیکن جو جمین ہے میرے باپ کی اس میں سے آدھی دیں گا ہم دو باہی ہیں تو آدھی جمین تیری ہوگی وہ نے یہ بولا تھا جی میں یہاں پہ ریانہ ایک جارات کے درسکوں کو بتانا چاہوں گا کہ جو وہ سخص تھا جس نے ماسوم بچے کی اتیا کی ہے اس کا نام چندرگوپت ہے اور چندرگوپت جو ہے ان کے ہس بینڈ کے ساتھ ہے آپ کا کیا نام ہے ان کا نام کرشنا ہے کرشنا کے ہس بینڈ کے ساتھ ہے وہ کہیں پہ جو ہے اپنا نوکری وغیرہ کرتے تھے وہ ٹریکٹر وغیرہ کہیں چلاتے تھے دونوں ان کے ہس بینڈ کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد جو چندرگوپت ہے جو ان کے ہس بینڈ کا جو دوست ہے چندرگوپت ان کے اوپر پریسر بناتا ہے کہ تم میرے ساتھ سادھی کر لو اور انہوں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں بتا یہ اپنے بچوں سے بھی چھپکے ایک الگ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اب فلال تو یہاں پہ اس گھر میں جو کرائیب انہوں نے کمرہ لے رکھا تھا اس سے پہلے کہیں اور لے رکھا ہوگا تو یہ بہار ایسے ہی جو رہ رہے تھے ان کے بچوں کو جب پتہ لگا کہ ان کی ماں نے ایسے ایسے سادھی کر لی تو بچوں نے بھی ان کو خوب ڈاٹا ہے ان گھر سے بھی نکال دیا ہے تو یہ سب جو جو معاملہ جو ہوا آپ اس کے ساتھ آپ رہنے لگے اب بات آتی ہے ماسوم بچے کی کارتک کی کارتک جو ماسوم بچہ جو آپ کا پوتا ہے آپ کے بیٹے کا لڑکا ہے وہ آپ کے پاس جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہی نہیں نہیں تھے تو کارتک جو پانچ مہینے کا جو ماسوم بچہ جو کارتک وہ آپ کے پاس کیسے آیا میرا بیٹا جی ویسنو دے بھی گیا تھا وہ مولوں میں ہویا تھا میرا بیٹا کارتک وہ اس کے لئے وہاں جا رہے گئے ہوئے تھے دونوں آپ کا بیٹا اور آپ کے بیٹے کی بھو وہ نپل کا دودھ پیتا تھا کبھی نہیں پیتا تھا لیکن میں ہی رکھتے تھے مگا گھر میں جادہ ہے میں نے ہی رکھ لیا تھا جی تو وہ اسی لئے وہ میرا گھر میں آنا جانا کر لیا میں نے بولتی تھی کئی دن چاہتا وہ میرے سے پیسے بھی دیتا تھا ملتے بولتا تھا کہ ملے نہیں ہے پیسے میرے کو ملے نہیں ہے پیسے کل ملیں گے آج ملیں گے ان کو بھی بولتا تھا کہ میں میں ایک کپتے کا ٹھائم دیتا ہوں پیسے کا کرایے کا جو کئی رہے گا جی وہ ہی دے گا کرایا تو بولا میں ایک کپتے کا ٹھائم دیتا ہوں میرے کو ایک کپتے کے بعد میں لے پیسے ملیں گے میں سب دے دوں گا دکان کا بھی ساب کر دوں گا دکان کا بھی ساب نہیں کرا ملے وہ پیسے بچاتا رہا کٹھے کرتا رہا تو ڈرینکر کھایا تو میرے بچے کو اٹھا کھایا میں یہاں برتر مانج رہی تھی یہاں کھڑے ہوئے تھے اور تو جی مالے بولیا کہ جلدی جلدی برتر مانج رہی نا تو میں مانج ہو اتنی دری میں مانج رہوں گا مکہ ڈرینکر رکھے تو میں مکہ بیٹھ جا یہاں کھڑا ہو جا بڑک نہ لے کرنے تو کھلا لے بچے نا اور تو وہ یہاں تھا میں بولیا جا چل کام نہیں لگا تو تو کھاڑا کھالے جی مرہ رات کا کھانا رکھا تھا میں نے بڑھایا نہیں تھا جی کیوں کہ میرے بچے نالیا نہیں تھا میں نے چوہے نال دیکھتے President جیسے��� میں پین پس لیا چی設ی رہا بن پیدا با رو پیدا پین پس آتا تھا اس کو تو جی وہ ایسی لیے ملے وہ اٹھا کھا اتنے میں دیکھا پیچھا پیر کہے تو وہ میرا نہیں ملال جی میں اس ہے در در مید ب Sealہ و گز سر پھولی میر کو نہیں ملال پھر میرے درکھاس لکھوان گئی بچے کو اٹھانے کا اس کا مین کارن کیا رہا اس دن کیا کواہ سنی ہوئی تھی لڑائی جگڑا کے ساتھ ہوا تھا یا کارن کیا رہا بچے کو اٹھا کے لے جانے کا ملے اس کا میرے جگڑا ہویا جی اس کا میرے جگڑا ہویا تو میں بولی مکڑھ ساری رہا جگڑا رہتا رہے یا اس کا میرا بولا مکڑھ تو دا روپی کا مت آیا کر میرے گر مینوں تو تو میرے گھر سے یہاں سے نکل جا میں نہیں رکھوں گی ترے کو چلا آج آج ماپ کرتی ہو آکے تو درنگ کر 까ا گیا اور تمہیں اپنے گر میں نہیں رکھوں گی ترے کو آلام بولا ٹھیک آگ گا میں ڈرنگ کر خاؤنہ اور تو میرے کو مت رکھئے تو وہ اگلے دن پھر ڈرنک کر کے آ جاتا ہے صبح میں ہی آ جاتا ہے وہ اگلے دن تو صبح میں ہی وہ دس بجے میرے پتہ کو اٹھا کر لے گیا جی یہ کب کی ہے یہ چار طریق کی بات ہے چار جولائی کی اٹھنا ہاں جی جولائی کا تو یہ میرے کو پتہ نہیں میں پڑھوں لیکن چار طریق کی بات ہے دس بجے کی دس بجے میرے بچہ یہاں سے اٹھا لیا اس نے آپ کو کتنی دیر بعد آپ کو یہ پتہ لگیا کہ وہ آپ کے بچے کو اٹھا کے لے گیا ہے یا ویسے کہیں باہر لے کے گیا ہے یہ سب باتیں کیوں سے پتہ نہیں آپ یہ دیکھو میں یہاں سے اور یہاں تک کتنی کئی منٹ لگتی ہے اتنی ہی منٹ میں دو منٹ لگا یا تین منٹ لگا یا چار منٹ لگا لے پانچ منٹ لگا کر چلو اور تو میں اتنی دیر میں ہی مالے دوڑتے پھر گئوں سر پھولی چونے سر پر چونے نہیں ہے میرے پاس میں ادھر گئی ہوں میرے بچوں کے دوست ملے وہ لیتا ہی کہاں گھوم رہی ہے تو میں کہاں وہ کارتک نہ لے گا میں کہاں وہ تاہو ٹھا گئے اس کا تاہو بولتا تھا وہ لڑکا بیاری کا لڑکا ہے بچہ رہا تھا وہ کبھی کبھی یہاں میرے بیٹے کے ساتھ تو وہ بھی سائیکل پہ تھا وہ بھی ڈونن لگ دو جنے تھے وہ لگ وکاس ہے گھر پہ میں کہاں نا بکاس نہیں ہے بیٹا یہاں میں کہاں بکاس وہاں پہ ہوگا وہاں پہ جا رہا ہوگا کہیں کام کو آیا نہیں تھا رات کوئی تو وہ گسے سے نہیں آتا تھا وہ یہ رہتا تھا تو وہ گسے سے نہیں آتا تھا کیا آپ کو اس کے اوپر سکت تھا اس دن نے کہ جو یہ بچے کو جو اٹھا کے لے گے گیا ہے یہ مطلب ہے کسی نہ کسی کسی نہ کسی ایسی گھٹنا کو انجام دینے کے لیے گیا ہے جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہو کیا آپ کو سکت تھا اس بارے میں نا جی میں نے کچھ بھی سکت نہیں تھا اس کے پاس کوئی بھی سکت نہیں تھا میں اپنے دل سے بلکل ساپ تھی تو آپ نے جو ریپورٹ لکھوائی آپ نے پولیس کے پاس آپ گئے تو آپ اسی ٹائم پر گئے یا پولیس کے پاس اس گلی میں ڈونڈا تو میں پیدل پیدل گئی جی وہاں وہاں بھی ٹائم لگتا ہے گیارہ تو بجے ہی گئے ہوں گے تو اتنے بجے میں گئی ہوں وہاں تو انہیں نہیں لکھی میری درکاس درکاس کیوں نہیں لکھی کیوں نہیں لکھی درکاس کیا درکاس لکھیں گے تری جا چلی جا جا چلی جا یہاں آتا ہے اور آئیے درکاس لکھوائیں کیا درکاس لکھیں بلگر میں پناہ دے دیا تو انہیں یہ بولا اس نے بولا تھا اس نے اور تو لکھا نہیں میری درکاس میں باپ سے آ جاتی ہوں پھر بولے تو چل انٹی مالے شامنا آ جائے گی میں کہا چل بھائی میں شامنا آ جاتی ہوں سر جی پھر میرے پول کے نچے ملے تو بچوں نے پکڑ رہے تھے کون ملے پول کے نچے سر جی ملے پولیشی تین چار پولیشی تھے وہ ملے چو دن میں تھے وہی ملے اور تو انہیں پھر بھی نہیں لکھی میری درکاس پھر میرے باپ سے آ جاؤ میرے بچے دونڈتے رہے تو پھر میرے لڑکے پانچ بجے وہ ماں پہ گردوارے میں ملے خان لنگر بٹنے نہیں لگا تھا جیسے جا کے بیٹھا ہی تھا چندر گوپت جا کے بیٹھا ہی تھا میرے لڑکے نے اس کا تھپڑ مارا اور تو بھاگنے لگا میرے لڑکے نے پکڑ لیا کولر اس کا تو پھر ساتھ ساتھ میں بہو بھی تھی ماری بہو ماری تیز ہے اور تو اس نے پکڑ لیا اس نے اس کا آتھ مزوڑ دیا بہو کا اور تو پبلک نے پھر پکڑ کا وہ بان دیتا ہے کسی چیز کا بان دے ہوگا پڑھنے کے میرے لڑکے کے پڑھنے تہی بان دیا تو جب انہوں نے پولیس ایک سو بارہ پہ پھون کیا تو وہ لے کر گئے اور تو پھر وہاں سے ہم یہاں اس چوکی میں آئے اس چوکی میں یہاں بند کریا اس کا ریمان مانگا تو بلکل منع کر دیا تھا جی اس نے کہ میں نہیں لے کر گیا اور تو اس نے ہنگے سے جب اس کی مار پڑی انا دو تھی دن اس نے جب اگلا جی ایک میں لے کر گیا تھا پھر اس کو رات کو اس سے پہلے اس نے یہ سننے میں آیا کہ آپ کے اوپر بھی آر� لگائے ہیں کہ بچے کو میں نے نہیں اٹھایا آپ کے اوپر آر� لگائے ہیں کہ انہوں نے بچے کو بیچ دیا ہے کیا یہ سچ ہے میرے سے بولا تھا کہ انہوں نے ڈائی لاک میں بیچ دیا انہوں نے ڈائی لاک میں بیچ دیا میں بولی میں کہا میں ہر جنگ آمالے کامرے میں دکھا سکتے ہو چیک کر سکتے ہو جا جا میں ڈونڈ رہی ہوں اور تو اس نے جب جا کے اگلا ہے جو مال مک تھے جی اند میں بچے کو وہاں سے کسی نہ نہیں رکھا ہوگا دوسرے کے بچے کو کھون رکھے گا اور دس کے بیچ میں میرا پتا ماں پر مار دیا پھر پولیس لے کا جاتی ہے پولیس پر ان کو اٹھا کر لگتی ہے بالمکو کو بالمکو کو اٹھائے پیچھے پھر ان کا رمانڈ آیا ہے پھر ان نے بتایا ہے سچ بتا دیا وہ چھوڑ دیئے پھر اس کا پھر دوبارہ پھر رمانڈ آیا ہے پھر یہ میرے بیٹے کو لیکن دڑ سے سیس دور تھا یہ بھی نہیں تھا کچھ نہیں تھا یہاں سے تکڑی سے نیچے نیچے تھا میرے بچے نے تو جو مانے نیشانی باندھ رکھی تھی میرے بچے کہ وہی ملا ہے وہاں کہاں پہ لے جا کے اس نے جو بچے کی اتیا کی ہے وہ کہاں لے جا کے اتیا کی ہے وہ نہیں ہے یہ ہسپٹل ہے سرکاری سرکاری ہسپٹل کے پچھ ہے جی ہاں جی سرکاری ہسپٹل کے پچھے مالے جاڑے پانی پچھے وہ بچے کو جیند لے کے گیا ہے ہاں جی بس میں گیا ہوں ہاں جو جس دن اس نے بچہ اٹھا ہے کیا بچے کی اتیا اس نے اسی دن کی ہے اسی دن کی جی چار طریق میں ہی سیام نے آٹھ نو کے بیچ میں کری نو یا دس کے بیچ میں کری انہوں نے بتا دیا سیام کو آٹھ نو کے بیچ میں آپ بتا رہے ہو لیکن آپ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ پانچ بجے وہ 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 آپے جو پڑ کے نیچے جو ملا ہے جو جہاں پہ پانچ طریق نے وہ پانچ طریق کو وہ ملا ہے بچے کی اتیا چار چار طریق کو اس نے کر دی ہے تو اسی دن کر دیا لیکن پاس طریق کو وہ ملا ہے وہ جو بچے کو یہاں سے جو اٹھا کے لے کے گیا ہے کہیں پہ ایسی جنگہ لے کے گیا ہے اپنے کسی رشتے دار کے پاس یا یا کہاں پہ یا سیدھا وہاں پہ لے جا کے اس نے بچے کو موت کے گاٹ ہوتا ہے اگر جانے پتہ یا کسی کے پاس لے کے گیا یا ملک کیسے کریا انہیں وہ لیکن ماں مار دیا انہوں نے وہ بولا کہ میں تو وہ ہمیں در کا آگیا تھا اس کو گٹی مگو اٹھا دیکھا ہے جھاڑی گیر کا ہے اس کے اس کے اوپر ہاں تو بات میں جو ڈیٹ بوڈی ہے جو بچے کی وہ اس نے خود برامت کروائی ہے ہاں 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 وہ ہی گیا جی دو بار دو بار وہ ہی گیا تو آج سے آج پانچ دن ہو گئے پانچ دن ہو گئے جو اس دن میرے بیٹے کی ڈیٹ بوڈی آئی تھی دیکھئے میں کہیں نہ کہیں یہاں پہ جو ہے جو جو پانی پتے پانی پت پولیس ہے جو اس کی بھی جو کاروائی پر جو سوالیا نشان جو یہاں پہ اٹھ رہے ہیں کیونکہ یہ جو بتا رہی ہیں کہ یہ ریپورٹ لکھوانے کے لیے گئی تھی اس ٹائم پہ ان کی ریپورٹ نہیں لکھی گئی میرا اپنا خود کا یہ ماننا ہے کہ اگر اس ٹائم پہ جو کاروائی کی جاتی تو ہو سکتا تھا وہ بچہ جندہ ہوتا ہے میں پولیس پرساس نے کی جو میں یہاں پہ جو ہے جو کاروائی ہے جو اس پہ یہاں پہ سوالیا نشان جو ہے اٹھ رہے ہیں ان کے بیان کے مطابق ان کے بیان کے مطابق یہاں پہ یہ سوچنے کا ویسے ہے اگر پولیس سمیں رہتے کاروائی کرتی تو سائد وہ بچہ کئی نہ کئی مل جاتا لیکن پولیس نے کاروائی نہیں کی اپ رادی کے پاس پورا دن دن کا سمیج جو اس کو مل گیا پورے دن میں وہ اس کو جیند بھی لے کے چلیا گیا وہاں پہ اس نے بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور پھر وہ واپس پانی پت میں بھی آیا ہے اگلے دن ان کے پریوار نے ان کے پریوار نے ہی اس کو پکڑا ہے اس کے بعد پولیس نے کاروائی کی ہے اس کے بعد اب جو ہے پولیس نے جو کاروائی کی ہے جو اب جو پولیس کو اپ رادی کو جو پولیس نے پکڑ لیا ہے چندر گپت کو تو اب کیا کاروائی چل رہی ہے وہ پولیس کی راست میں ہے یا کیا ماملہ ہے فلال جو نا جی وہ پولیس کی احساست میں نہیں ہے وہ جیل چلے گیا جی یہ نہیں پتہ کیا سال کی گیا ہے کیا کا نہیں گیا لیکن وہ پرسو جیل چلے گیا ابھی تو دیکھو اتنی جلدی جیل جیل والا جو ماملہ ہے میرے کھال میں ابھی تو اتنی جلدی جیل والا پرکیریاں شاید نہیں ہوگی کئی نہ کئی پولیس پولیس راست میں ہی میں ہی ہوگا وہ بندہ کئی نہ کئی جی پتہ نہیں جی ہم کو تو پتہ نہیں جی مارے کو تو یہی بول رہے تھے ایک بھئی جیل میں چلے گا اب یہ بات کس نے بول لی آپ کو کہ وہ جیل جیل ہو چکی میرے لڑکے سے بولا تھا کسی نے تو بول لی ہوگا میں نے نہیں پتہ اتنا چلی اس بات کے بھی ہم جانچ پرتال کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے اریانہ ایک ازار آٹھ کی ٹیم ہے جو اس کی بھی جانچ پرتال کرنے کی کوشش کرے گی لیکن میں یہاں پہ ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کے بچے جو ہیں آپ کو سادھی دوبارہ سادھی کرنے سے آپ کو منا کر رہے تھے اس ایج میں جب آپ کے بچے اتنے بڑے بڑے ہو رکھے ہیں ان کی بھی سادھی ہو رکھی ہے تو میں انٹی جی دیکھو کہی نہ کہی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنی جو آپ کی جو گلتی ہے جو ایک انجان آدمی کو دیکھو کہی نہ کہی وہ آپ کے پتی کا دوست تھا لیکن پھر بھی کوئی رشتے داری میں نہیں تھا کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا کوئی relation نہیں تھا پھر بھی آپ نے جسے ان کے ساتھ جو سادھی کر لی ایک رشتہ بنا لیا کہی نہ کہی آپ اس میں اپنی گلتی کتنی کتنے پرسنٹ آپ نے کتنی گلتی مانتے ہیں اس میں یا بلکل بھی نہیں مانتے کیا کہنا چاہوں گے نا جی میں اس بات کی گلتی مان رہی ہوں اس بات کی میں گلتی مان رہی لیکن میں نے اس سے بلکل ہی منہ کر دیا تھا میں کچھ inä کرنگی تیرے ساتھ اور تو وہ نہ بولا کہ تیرا بھی گو جا رہا ہو جا گا ہر غریب میں ریطور کرے پھر میں وہاں سے پھر آ کے اونس دن کے ہمیں اس نے آنا جانا یہاں پہ اس نے آنا جانا کر لیا تھا بھی ایک مہینے سے آتا تھا وہ آگا نہیں پیچھا نہیں آتا تھا میرے کروم بھی نہیں بتاتا تھا وہ کہاں کہاں نہیں لیکن یہ بتاتا تھا بتاتا کہ ہی تھا رہتا کہ ہی تھا کیا وہ سادھی سدھا ہے پہلے سے اس کے پریوار کو اس کے بچوں کو پتا ہے کہ اس نے اتنا بڑا اتیا کانڈ کر دیا ہے میں آگیا ہے تو ملے پتا بھی ہوگا جی لیکن میرے کو پتا نہیں کیوں میں کیوں کہ انا پڑھوں تو مبلم آ رہی ہے تو ملے ماں تک پہنچ گئے ہوگی بات اور نہیں پہنچ گئے تو باپ آگے اور تو وہاں تک پہنچ جاگے جی بلکل بلکل میں یہاں پہ ایک بات اور آپ سے آپ سے لاشٹ میس لاشٹ میرا سوال ہے دیکھئے آپ کے ایک معصوم پوتے کی اس نے اتیا کی ہے ایک نرم متیا کی ہے اس نے اب آپ جو ہے گلتیاں تو آپ نے بھی کی ہیں میں ہریانہ ایک جاراٹ کے مادم سے بلکل سبی درستوں کے سامنے سوشل میڈیا پہ میں یہ بات کہتا ہوں انٹی جی آپ نے بھی گلتیاں کی ہیں اور کئی نہ کئی آپ آپ مان بھی رہو کہ آپ نے گلتیاں کی ہیں اور آپ کی گلتیوں کے کارنیں آپ کی گلتیوں کے کارن ہی کہوں گا میں کہ آپ ایک انجان آدمی کو آپ نے گھر میں گسا لیا اس کا پتہ نہیں تھا کہ بھئی کیسا وہاں رہا ہے اس کا اور آج اس نے آپ کے گھر میں آپ کے کل کے چراغ کو ہی مٹا دیا اب آپ سرکار سے پرساسن سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے کیا اپیل چاہتی ہیں بچے کو نیائے دلوانے کے لیے اس کی آتما کی شانتی کے لیے جب میرے دل میں شانتی پڑے گی جی ہاں جی میں کیوں سب کے تانوں سے میں لے پریشان ہوگی ہوں ماملہ ہے جو پانی پت میں ایک ماسوم بچے کی حتیہ کر دی گئی ہے پورا جو ماملہ ہے پورا آپ نے جو ہے بیان ہے جو ان کی دادی کے کرشنا کے بیان آپ نے سنے لیے ہیں ہم اور بھی جو جو ہے پریوار کے جو سدیسے ہیں ان کو بھی ہم ایک ازار آٹھ پہ ہم لے کے آئیں گے اور باری باری سے ہم سب کے بیان آپ کے سامنے جو پورے کے پورے جو ماملے کی ہے جو اس کی سچائی ہے جو اس کے بلکل ہے جو اس کے نچوڑ تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے اور بھئی ہریانہ ایک زار آٹھ کے ہریانہ ایک زار آٹھ یوٹیوب چینل کے مد ہم سے میں دنیس کمار یہ پرساسن سے اپیل کرتا ہوں کہ جو وہ چندرگپت ہے جو اتیارہ ہے ایک ماسوم بچے جس نے اتیا کی ہے اس کے اوپر جو ہے سخت سے سخت کاروائی کی جائے اور جلد سے جلد کی جائے یہ میری پرساسن سے اپیل ہے تو بھئی انہیں سب باتوں کے ساتھ میں لیتا ہوں اجازت ہے ہریانہ ایک زار آٹھ پر میں پھر آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا کسی اور مدے کے ساتھ کسی اور جانکاری کے ساتھ ہے تب تک کے لیے جے ہند جے ہریانہ